موسیقی اگر بچے ہیں یتیم ہیں تو ان کو وہاں پہ بابے ہیں تو ان کو یہ تین ہم پروجیکٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب سارا کچھ میں نے نہیں کرنا جو پیشنیٹ نوجوان ہے نا تو وہ کریں گے صرف میں نے ان کو ایک تحریک دینی ہے باقی کام وہ خود کریں گے انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں وہ چینیز قوطیشن ہے نا کہ go to people live with them love them start with what they know build on what they have but for the best leaders when their job is done people would reveal that they have done it themselves حالانکہ کوئی نہ کوئی سپاک وہاں پہ تھا دوسری بات جو آپ نے اس کا سوال پوچھا تھا کہ رکاوٹیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نیکی کے کام میں رکاوٹیں نہیں آتی وہ آئیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور پھر ان کو عبور کرنے کا مزہ بڑا آتا ہے یہ میرا بھی چیلنج ہوتا ہے زندگی میں ٹھیک ہے اگر میرا اگر میں رب کی ذات کو خوش کرنے کے لیے نکلا ہوں اور اپنے لوگوں کے ذریعے ان کی خوشحالی کے ذریعے خوش کرنے نکلا ہوں تو پھر ان رکاوٹوں کا بھی مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ ہم پہنچیں گے ضرور کسی نیکی کام کے اندر رکاوٹیں ہیں تو یہ لازمی انصر ہے حضرت علی نے فرمایا تھا پیغمبروں سے نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا پیغمبروں سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں تو لوگ تو پیغمبروں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو نیکی کام کے اندر جو بھی آئے گا حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ جب کام کر رہے ہیں نیکی والا اگر وہاں پہ آپ کو سموت چل رہا ہے تو سمجھیں کہ اس میں کچھ کمی ہے نیکی کی طرف جو ہے وہ چیز سے ہی نہیں جا رہی تو اس میں تو آتی ہیں رکافٹیں لیکن یہی وہ رکافٹیں ہیں جو آپ کو جذبہ دیتی ہیں ہمت دیتی ہیں اور پھر آپ محنت کرتے ہیں کبھی مایوس ہوتے ہیں میجر صاحب آپ اے میں بتاتا ہوں آپ کو شروع شروع میں جب ہسپیٹل بنا رہے تھے تو فنڈ کی جو فلو تا رک جاتا تھا ہوتا تھا ٹائم سم ٹائم میں کنسٹرکشن کو سلو کر دیتا تھا بغایر کسی کو بتایا ہوئے منجمنٹ کمیٹی کو بتایا ہوئے ابرار کو بتایا ہوئے میں کنسٹرکشن کے فلو کو سلو کر دیتا تھا کہ یہ ابھی فنڈ کی پچھے سے ترسیل کم ہو گیا پرشانی ہونی انٹینشن ہونی پھر یہ سوچنا ہے کہ کام تو اللہ کا ہے ہم کیوں پرشان ہو رہے کام ہے وہ کرے گا جب یہ کہتے تھے تو یقین کریں کہ ٹینشن ختم ہو جاتی تھی سکون میں آ جاتے تھے اور اگلے دن کوئی نے کوئی وسیلہ بن جاتا تھا اور پھر میں بہت ساری باتیں ان لوگوں سے میں شیر بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ اپریشنلز میرے پاس تھے ان کے ابرار تو فنڈ ریزنگ میں مصروف ہوتا تھا تو جہاں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے اور جہاں پہ کنٹرول کر کے چلنا ہے وہاں پہ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں جب ہسپیٹل بن گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ج ابھی مجھے پتا تھا کہ فنڈ کی پوزیشن بڑی ویک ہے ابھی جب بن رہا تھا تو کنسٹرکشن ہو رہی تھی آپ رکھ سکتے ہیں سلو کر سکتے ہیں لیکن جب بن پڑا بن گیا اور چلنا شروع ہو گیا تو ڈاکٹر کی تن خواہیں بھی دینی دینی ہے پیشنٹ نے آنا ہے میڈیسن بھی چلے گی باقی کام چل پڑے گا اور ریگلوجی فلو چاہیے ہوگا اس کے لئے پرابلمز ہوں گی تو ایک فیر تھا ایک خوف تھا لیکن جب ہم نے اس کو شروع کیا تو اللہ تع مدد کی اور الحمدللہ الحمدللہ کہ جو جو ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں تو تو فنڈ کی رفتار بھی بڑھتے جا رہی ہے اور جو جو لوگوں کو فسیلٹیز ملتے جا رہی ہیں اور ہم اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہے ہیں اللہ تعالی نے بھی راستہ آپ کا کیا ویجن ہے ویج صاحب آپ بھی شے کیجئے آپ کا ویجن کیا ہے اپنے لیے ابرار کے لیے اس سارے سہارا پروجیکٹ کے لیے اپنے مستقبل کے لیے میں نے تو صحیح پوچھیں اپنے بچوں کو ب اگنور کیا ہوا ہے فیملی کو اگنور کیا ہوا ہے دن رات ٹونٹی فور آر اس مشن کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے میں نے اپنی زندگی اس مشن کے لیے ہنڈرڈ پرسن ڈیوٹ کیا ہوا ہے اور مجھے اکثر میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ملک سانو بشر ویس چانسلر جنسٹی فیہل سائنسز کے تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا خیال کیا کرو تم ان کو پوچھتے تک بھی نہیں ہو گھر بھی چلے جائے کرو ان کا تم بالکل خیال نہیں کرتے ہو تو میں کہتا ہ کل سے شروع کروں گا جب ملتے ہیں میں کہتا ہم کل سے شروع کروں گا وہ کل ابھی نہیں آیا کیونکہ میں سوچی رہا ہوتا ہوں کہ پروردگار اس پراجیکٹ کو سلسسٹین کر دے اس کے ساتھ ایک ایسا پراجیکٹ بن جائے جو اس کو رن کرنا شروع کر رہے اور جو نیکسٹ ہم کریں تو وہ چلتے رہے ہیں ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہیں ان کی کال لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ کل کب آئے گا تو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں میں احمد بات پیرا لاہور سے ج جی جی احمد صاحب بتائیے سب سے بہت خوش ہوئی احمد بات پرگرام میں ان سے میرا کوشن تھا کہ شروع پارلیمنٹ ایزی ہیں رینکر فورم اس کو ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو یہ پرموٹ کیوں نہیں کریں میڈیا کے اوپس اس کی کمپین چلائیں تاکہ دوجوانوں کو پتا چلے اور ان کے اویننس پیدا ہو بہت بہت شکریہ یوتھ پارلیمنٹ جیسے آپ کو پتا ہے پہلے ہم نے پہلی سٹیج میں ایڈورٹائز کیا تھا اور مارڈریٹلی اور اس کے بعد ہمیں پاس ایک لاکھ میمبرز نے اپلائی کیا اس میں سے سیونٹی فور تھاؤزن ہم نے میمبرز بنائے پھر ان کی کانسپ ڈیولیمنٹ ورکشاپ ہوئیں پھر اس کے بعد ان کے الیکشنز ہوئے پھر اس کے بعد ایک پروسیجر کے تحت ان کو الیک کیا گیا اور ابھی کچھ ایڈیاز کے الیکشن جاری ہیں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم ایک فوکس گروپ دسکشنز کو ہم راؤنٹیبل ڈسکشنز بھی کہیں گے وہ کسی چینل کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں جو ہو سکتر دنیا بھی ہو اور ہم اس کے ساتھ اس سسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پھر جب اسیمبلی کا پہلا اجلاس ہوگا اس کے بعد اس کی میڈیا کیمپین بھی سامنے آئے گا ایک چینل کیوں سر اچھا ایک کالر اور موجود ہیں ان کی پہلے کال سنتے ہیں پھر آئے 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 آ جی سمرہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہمارے خکمرہ نے ان کو آٹے کی لائن میں لگائی آ جائے اور جب ان کو دنڈے بنے تو ان کو پتہ چلے کہ غریب کے بچوں کو دنڈے کس طرح سے مارے جاتے ہیں کاش کہ ایسا ہو سکتا اور دوسرا یہ میں برال حلق سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ کچھ لوگ تو غریب نظر آ رہے ہیں وہ پتہ ہے کہ یہ غریب ہیں ان کو دیا جاتا ہے کچھ لوگ اتنے کہ غریب ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے اور اندر ان کو دو ٹائم کی روٹینیں ملتی ان کے لئے کیا کیا جائے بہت جا سوال ہے سمرہ ایسا کیا جا سکتا ہے کچھ ایسی انجیوز ہیں جو پسے پردہ ان کا سب کچھ ہو جائے کیونکہ وہ نہیں بھی مانگ سکتے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں سمرہ آپ کا question بڑا valid ہے لیکن اس کا جواب تو کوئی بیٹا کوئی حکمران ہی دے سکتا ہے ایک individual سے پوچھنا یا ایک organization کے کسی ایک فرد سے پوچھنا شاید مناسب نہیں ہوگا میں اس وقت تو دعا کر سکتا ہوں اور اپنے طور پر اپنے اردگردائیں بھائیں جہاں تک میری reach ہے وہاں تک کر سکتا ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ سترہ کروڑ ہے ماشاءاللہ تو اس کے لیے کیا ہوگا تو اس وقت میں اس پر مکمل طور پر خاموش ہوں مطلب بے روزگاری ہے اس کے لیے امیجرٹ پلان تو آپ کو اس کے حوالے سے کوئی نہیں دے سکتا ہے امیجرٹ پلان کوئی نہیں دے سکتا ہے امیجرٹ پلان ایکچری کسی چیز کے لیے نہیں ہے صرف میں یہ کہنا چاہوں گا تعلیم کے لیے نہیں ہے بے روزگاری کے لیے نہیں ہے اور پھر اتنے بڑے لیول کی اوپر سترہ کلوڑ عوام کے لیے ہمارے دیہاتوں میں مجارٹی میں لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہاں پہ تو بہت ہی بری بہت ہی پتیٹک صوبائی تاثب کے لیے کوئی پلان نہیں ہے اور وہاں پہ ہیل کی کوئی فیزلٹی نہیں ہے ابھی ریڈیکل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے ابھی آپ کی جو ایک ایسی حکومت آپ کو چاہیے جس میں آپ کو بڑے ریڈیکل ڈیسیجنز لینے پڑیں گے کیونکہ ابھی قوم کی مجبوری اس نہج پہ آگئی ہے کہ ان لوگوں کو سروائیول کا مسئلہ ہے اور یہ ایوان اقتدار والوں کو عمومی طور پہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک خود انسان اس سے گزرتا نہیں ہے اس وقت تک نہیں سمجھ آسکتی اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ووٹ ڈالتے وقت آپ کا یہی اختیار ہے نا کہ آپ ووٹ ڈالتے وقت برادری عزم کو چھوڑ دیں اور اپنے گلی کی اس سڑک کو چھوڑ دیں جو اس وقت آپ کو وقتی طور پہ مل جائے گی آپ ایسے ویجنری اور ایسے ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹڈ لوگوں کو ووٹ ڈالیں